موسیقی مرچے آپ اپنے حساب سے ڈالیں اور یہ میں نے دہی آدھا کپ دہی اور یہ باقی سارے مثالیں میں نے اس طرح سے مکس کر لیے اور یہ جو پیاز ادرک لسن اور ہری مرچے ان کا میں نے پیسٹ بنانا ہے اس طرح سے یہ پیسٹ بنا لیا اس کو بھی میں چکن میں اچھے سے مکس کر دوں گی آپ چاہیں تو اسے میری نیٹ کر کے رکھ دیں جب آپ نے بنانا ہو تو تب بنا لے یا تو اسی ٹائم بنا لے کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو بس اس طرح سے میں نے اس کا مکس کر دیا ہے اور ابھی میں اس کو تھوڑی دیر کیلئے رکھ لوں گی کیونکہ میں نے کھانا تھوڑا لیٹ بنانا ہے تو میں اس کو رکھ دوں گی تو بس جی یہ آگئی ہے باری کھانا بنانے کی تو کوئی اب جو ہے نا صرف میں نے تیل کو تھوڑا گرم کرنا ہے یہ دیکھیں گرم ہو گیا اور اس میں اس طرح سے چکن ملا دینا ہے یہ بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی ہے تو بس جب آپ کے مہمان آئیں یا آپ نے خود بنانا ہو یا جلدی میں ہو تو آپ اسے بنا کے چڑھا دیں تو بہت ہی جلدی جلدی بن جائے گی میرے چینل پہ اکثر ریسپی ہیں جو ہیں اسی طرح جلدی جلدی بننے والی ریسپی ہیں تو آپ چینل کا وزٹ ضرور کریں اور مجھے بھی کومیٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے میری کتنی ریسپیاں دیکھی ہیں اور کتنی آپ کو پسند آئی ہیں تو بس یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ملا کے اس کو دم پہ رکھ دیا ہے اور اس کو بیس سے پچیس منٹ کا دم دینا ہے تو بس جو ہے نا تھوڑی تھوڑی دیر میں میں اس کو چیک کرتی رہی تھی کہ جو ہے نا پانی خوش گئے یعنی چکن من نے اپنا اتنا پانی چھوڑ دیا تھا کہ اس میں مزید پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ کبھی یہ ہوتا ہے نا چکن پکتا نہیں ہے لیکن خیر فروزن چکن ہوتا ہے وہ تو پکی جاتا ہے جلدی تو بس یہ دیکھیں اس طرح سے ہو گیا تھوڑی تھوڑی گریوی چھوڑنی تھی میں نے تو کیونکہ نان کے ساتھ کھا رہے تھے تو بس اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل تیار ہے ریڈی ہے اور اب میں اسے سرف کروں گی تو مجھے بتائیے کہ ضرور کومیٹ بکس میں یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت بہت ضرورت ہے اور جو میرے آلریڈی فرینڈ ہے ان کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی ہے آپ کو یہ کوک این ایزی ریسپی ریسٹورنٹ سٹائل میں چکن کڑائی ریڈی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ